اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی لیٹر کے اوپر کوئی سائن کوئی نہ ہو تو 99% وہ سائلنٹ ہوتا ہے علف مدہ کے علاوہ باقی جس لیٹر پہ بھی کوئی سائن نہیں ہوگا وہ سائلنٹ ہوگا علي کر میں آپ کے مچے لیٹر پہ برچ میں اسی ل grief میں ادمرہ کوئی سائن ہے کرنا وہ پہنچنے تو ہیو کریں گے agر کسیل و جسان نازمی نہیں کر رہا باو اور علی فیہر سوٹا ہے قَالُ دعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَجِّل لَنَا مَا ہی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَ بَقَرَةُ اللَّهِ فَعَرِضُ عَلَى بِكْر عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اگر واو کے اوپر حمزہ ہو یا کے اوپر حمزہ ہو یا علف کے اوپر حمزہ ہو تو واو علف یا نہیں پڑھا جاتا اس کو حمزہ 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 ہی پڑھا جاتا ہے لہٰذا یہاں پہ حمزہ پڑھا جائے گا اور حمزہ کے اوپر جذن ہے اس لیے جھٹکہ دیا جائے گا تُو تُو کہ جائے گا اس کو if hamzah is above alif or waw or ya then alif is not red waw is not red and ya is not red they are silent and when hamzah has a sukoon on it we make the sound jerky since this hamzah is above the waw waw here is silent we will read hamzah instead of reading waw and since this hamzah has a sukoon on it we will make the sound jerky so it will be tu not tu but tu so do not confuse this combination of these two letters with waw madda because waw in waw madda the sukoon has to have on the top of waw not on the top of any other letter so here the sukoon is on the top of hamzah not on above waw so it is tu not tu it is tu ma tu'maroon qal udعu lana rabbaka yubajjil lana sadaqallahul azim and